جلوہ کر ہو گئی شان رمضا سے روشن سہر ہو گئی پاکستان میں میک او وش فاؤنڈیشن چپٹر کے سربرا جنابِ اشتیاق بیک صاحب یہ اتنی خوبصورت ارگنیزیشن ہے یہاں جا کر بچوں سے مل کر یا ان کے ایونٹس میں شرکت کر کے اتنا مزہ آتا ہے وہ بچے اللہ تعالیٰ آپ سب دعا کریں پروردگار سب کے بچوں کو صحیح تندرستی اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے اولاد اپنے ماباب کی لیکن کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا بچے جن کے بارے میں عام طور پر ڈاکٹرز کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں جی پائیں گے یہ کہتے ہوئے بھی دل کو ایک کھیچ پڑتی ہے یہ تمام بچے ان کی جو آخری وشز ہوتی ہیں اللہ کرے وہ کبھی بھی آخری وشز نہ ہو وہ اپنی تمام زندگی کی تمنایں پوری کریں لیکن وہ آخری خواہش سمجھ کر ان کو پورا کیا جاتا ہے اور بڑی مزیدار بہت ڈیفرنٹ قسم کی بچہ تو بچہ ہے بچہ تو کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے لیکن میک اوش فاؤنڈیشن میک شور کرتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے شاق بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ انتہائی مشکل اور کٹھن کام کر رہے ہیں بھرپور تعلیوں میں ان کا استقبال کی دے کیسے مزیدار خیریت سے ہیں آپ پس اف آل آپ کا جی اے آر وائی کا میں شکریہ دکھر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح آپ ہمیشہ میک اوش کو موقع دیتے ہیں آپ کی سپورٹ اسے حاصل ہے اور اس کے لیے میں بھی ادارہ آپ کا بہت شکر گزار ہے اور ادارے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سب چل رہی ہیں آپ کسی بھی طرح سے رابطہ کرنا چاہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے سب سے مزے کی اب تک کی جو خواہش کسی بچے نے کی ہو یا سب سے مشکل خواہش جو آپ کو لگاو کہ اب یہ کیسے پوری کریں دیکھیں مشکل خواہش تو کوئی ایسی نہیں آئی حالانکہ بڑی بڑی خواہش تھی ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بچی کی خواہش آئی تھی کہ جان سینہ سے وہ ملنا چاہتا تھا امریکہ کے اندر اور آپ یقین کریں کہ جب ہم نے جان سینہ سے کانٹیک کیا تو اس نے کہا کہ فوراں اس کو لے کے آئیں سلمان خان سے ہمارے تین بچے ملے ملالا یوسف زئی سے ملے کیا باہ مشکل اس لحاظ سے تھی مجھے سب سے زیادہ ٹچ کیا ہے تو یہ لاہور کی ایک سولہ سالہ فاطمہ بچی کی دوش تھی جو ہمیں ایک بار ادارے کو ایک لیٹر موصول ہوا کہ میں کینسر کے مرسم ابتلا ہوں اور ایڈوانس سٹیچ پہ ہے میری خواہش ہے کہ میں کراچی آنا چاہتی ہوں اور قاد عظم کے مزار پہ پھول چڑھانا چاہتی ہوں اور فاتحہ پڑھنا چاہتی ہوں جب ہم بزامی صاحب اس کو بچی کو لے کے آئے تو پورے رستے اس کی والدہ اس کو انفلینس کرتی رہی کہ پاگل مت بن ہم غریب لوگ ہیں ہمارے گھر میں ٹیلویجن نہیں ہے تم ٹیلویجن مانگ لو ان لوگوں سے بچی ایڈمنٹ تھی کہ نہیں مجھے قاد عظم کے مزار پہ جانا ہے تو جب ہم نے اس کو لائے یہاں پہ ٹھارایا اس نے قاد عظم کے مزار پہ گئی فاتحہ پڑھی پول چڑھائے تو میں اس کو سائٹ پہ لے گیا اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہاری والدہ جو تھی کنٹیونیس پورے رستے تمہیں انفلینس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ٹیلویجن کی خواہش کرو تو تم نے کیوں ایسا یہ خواہش کی یہ بڑی یونیک خواہش تھی شی سائٹ مجھے معلوم ہے میرے زندگی کے دن زیادہ نہیں ہے اور میں مرنے سے پہلے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہاں میں اتنا اچھا ملک دیا کیا بات ہے وے اور آپ یقین کریں کہ جب بھی میں قائد عظم کے مزار سے گزرتا ہوں اب وہ بچی ہمارے درمیان نہیں ہے اس کو ڈیتھ ہو گئی ہے مگر اس کا چہرہ یاد آتا ہے کہ ہم صحت مند لوگ قائد کے دیئے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ بچی جو موت سے اتنے کلوز تھی وہ صرف ایک اس کی وش تھی کہ وہ قائد کا شکریہ ادا کر دے کہ اس نے اتنا اچھا ملک دیا ہے کیا کہنے اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے پاکستانیوں میں یہ بچے جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی بھی چھوٹی وڑی وشز تھی تو ہم نے کہا مہمان تو ہوں گے لیکن چلنے جو چھوٹی سی خواہش ہیں ہم پوری کر سکتے ہیں میک اوش فاؤنڈیشن پوری کر سکتی ہے وہ ملکے ذرا پورا کیا جائے ایک بچے نے تو غالباً فوجی بننے کی وش بھی کی تھی پائلٹ بھی ایک اور بچے کی وش ہے جو کچھ عرصے پہلے آئے اس پی آر سے ہمیں کال بھی آئی تھی اور وہ بچی تیار ہے یہ پہلے بار ہوا ہے کہ اس سے پہلے دو لڑکے تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہیں ایک دن فوج کا حصہ بنیں گے مگر ابھی ریسنٹلی ایک بچی کراچی سے تعلق رکھتی ہے سکسٹین یئرز کی اگین کینسر میں ہے وہ اور اس کی ہے کہ جی میں فوج کا حصہ بننا چاہتی ہوں واگا پریٹ میں حصہ لینا چاہتی ہوں جو چیف آپ آرمی سٹاف نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اس کو لیفٹین کا عزازی جو ہے دیا جائے گا اور کسی وقت بھی انہوں نے کہا ہے کہ بچی کی یونیفارم بھی تیار ہے اور چیف آپ آرمی سٹاف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جب اس کی وش پوری ہوگی تو میں بھی اس بچی سے ملوں گا زندہ بار تو بادامی صاحب یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جو دنیا کے ساتھ ممالک میں ہے اور پاکستان اس کا ایفیلیٹ ممبر ہے اور دنیا کی جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو وشز ہوتی ہیں وہ ڈیزنی لینڈ کی آتی ہیں اور ایک وش پہ بارہ بارہ ہزار جو ہے ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہماری یونیک اتنی وشز ہیں کہ ایک دن کے لیے مجھے فوجی بننا ہے یہ اس طرح کی وشز کی وجہ سے پاکستان کو بیس ایفیلیٹ ایوارڈ ملائے سکسٹی کنٹریز کے اندر جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے اور اللہ تعالیٰ بس ان سب بچوں کو سلامت اکھے ان کی زندگی کی بہار ہے ان کے والدین کو دیکھنا نصیب کریں ان بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی وشز ہیں اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل نے کہا کہ مجھے سائیکل چاہیے تو آج سائیکل بھی اسماعیل کے ساتھ جائے گی ملک حیدر انہوں نے کہا ہے کہ جی اسماعیل نے موبائل فون مانگا ہے بتاؤ تو صحیح کہ وہ غلط بول رہے ہیں اور علی حیدر نے کہا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے علیزہ علیزہ جو کوئی لفت شیف نہیں کروارہی ہیں وہ اپنا کھیل رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دول اور دول ہاؤس چاہیے یہ ان کی مجھے اشتیق صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی راتوں کے خواب ہوتے ہیں ان بچوں کے یہ دول ہاؤس دول ہمارے لئے بڑی چھوٹی سی وش ہے لیکن ان کے لئے بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں چھوٹی سی چیزیں اتنی زیادہ ڈسپیریٹی ہے پاکستان میں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پورے پورے کمرے جو ہیں دول سے بھرے ہیں اور آپ یقین کریں کہ لاس ٹائم بھی اتنی بڑی ایک بچی تھی جو کہتی تھی کہ میں کائیں دور کھیلنے جاتی ہوں دول سے تو مجھے مار کے بھگا دیتے ہیں اور جب اس کی ڈال کی وش ہم نے پوری کی تو بچی خوش تھی اور اس کے والد کے آنسو نکل رہے تھے بیکوز ہی سیٹ کہ روز جب میں گھر سے نکلتا تھا تو یہ بچی مجھ سے کہتی تھی کہ بابا میری جو وش ہے وہ میری اپنی ڈال لے کے آئیے گا اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتی تھے چھابی لگاتا تھا کہ میں لاؤں تو اب مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ اب مجھ سے نہیں کہے گی تو کہنے کو یہ چھوٹی وش ہے مگر ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے انیتا انیتا نے کہا ہے کہ ان کو دس دفعال کی ہیں وہ ٹیبلٹ ایک چاہیے آچھا ٹھیک ہے کہ وہ گیم ویم کھیل سکیں رزوانہ جو سامنے بیٹھی ہیں بہت خفرت سی کیپ میں انہوں نے کل ٹی وی مانگیا جی رنگین ٹی وی تو ان کے لیے وہ سامنے ٹی وی بھی موجود ہے ڈال ہاؤس بھی ہے تو سب چیزیں ہمارے ان پیارے پیرے سے بچوں کے ساتھ جائیں یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن مقصد یہ ہے آج کے سیگمنٹ کا کہ آپ بھی اپنے ارد گرد بہت چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے بہت تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹس سے خوشیاں باندھ سکتے ہیں اور ایسی خوشیاں کہ جنہ کا کوئی نیمل بدل نہیں کوئی آخری پیغام سر ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ میں کے ویش کی ویب سائٹ پر www.makewish.org.p کے ایک لسٹ ہے ان بچوں کی جو ابھی اپنی ویشز کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ پلیز ہماری میں کے ویش کی ویب سائٹ پر جائیں اور کوئی ویش بھی اگر آپ کو ٹچ کرتی ہے تو ویش آپ آپ ایڈاپ کر لیں آپ میں کے ویش آپ کو ہم اپنے آفیس بلائیں گے اس بچے کو جس کی ویش آپ نے ایڈاپ کی ہے آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کریں اور آپ یقین کریں کہ آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی کیونکہ لائف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں ہیں میں تو کریں نا آج یہ بھی دیکھتے ہیں بریک میں اور دیکھتے ہیں جو بھی سب سے انٹرسٹنگ اور قابلی عمل ہے وہ ہم تو انشاءاللہ آج 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 کرتے ہیں بلکل 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 آپ کا شکریہ ہے شکریہ بہت باہت باہت اور یہ بڑا سمپل ہے جی ایک تو بیسی ڈیٹیلز چل بھی رہی ہیں لیکن اگر ہم باہت باہت گوگل کا زمانہ ہے تو آپ سمپل اگر آپ کوئی exact ریاد بھی نہیں ہے تو آپ لکھ دیجے Make A Wish Foundation تو آپ کو پاکستان Make A Wish Pakistan ہاں چھیک ہے Make A Wish Pakistan تو آپ کو پہنچا دے گا ویب سائٹ میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ سو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ساری تعلیہ Make A Wish Foundation کے لیے اور بچوں کے حسنے کے لیے دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالی ان کو تولو مرتب فرمائے اور یہ جو ان کی خواہشات کو دل نہیں چاہتا دل نہیں مانتا عادل کرتا ہے کہتے ہوئے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آخری آخری کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق اللہ کہے کہ ان کی یہ خواہشات آخری نہ ہوں بلکہ بہت ساری خواہشات بہمین بوری ہوں انشاءاللہ ان کے ماباب ان کی زندگی کی بہت ساری بہارت دیکھیں انشاءاللہ ایک چھوٹے دے وقفے کے بعد اپنے کوکنگ سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں چانے رمزان چانے رمزان چانے رمزان چانے رمزان رحمتیں کی برییاں جلوا کر ہو گئی مالا